اسلام علیکم ویورز ویلکم ڈو ملٹی فوڈ ھب آج میں آپ کو چکن پلاو بنانا سکھاؤں گی جو کہ بہت ہی مزدار بنتا ہے بہت ہی ڈلیشیس سی ریسپی ہے ضرور ٹرائی کیجئے کا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک پین لے لیا اس کے اندر میں اٹ کر دوں گی آدھا فلو چکن تو ہم نے یہاں پی اخنی بنانی ہے تو اس کے لیے میں چار کپ پانی اٹ کر دوں گی پانی اٹ کرنے کے بعد ہم اس کے اندر اٹ کریں گے سوکھا دھنیا ون ڈیبل سپون کے برابر ایک چمچ اور اس کے اندر اٹ کر دیں گے زیرہ وہ بھی ایک چمچ کے برابر اور اس کے اندر اٹ کریں گے کالی ملچیں سات سے آٹھ ادر اس کے لیے ہم اس کے اندر اٹ کریں گے کڑی پتہ لاؤگیں لے لیتی پانچ سے چھے ادر اور یہاں پہ بادیان کا پھول لے لیا یہ اٹ کر دیں گے اس کے اندر اس کے لیے لیسن اٹ کر دیں گے لیسن کے دو جوے سالٹ اٹ کر دیں گے ون ٹی سپون کے برابر اس کے اندر اور انسائی چینوں کو اچھے طریقے سے میکس کر لیں گے میریم فلیم کر لیں گے اور اسے کور کر کے پکائیں گے تقریباً آدھا گھنٹہ آدھے گھنٹے بعد یہ دیکھیں ہماری اکنی بن پک چکی ہے اچھے طریقے سے تو اب ہم اس کے اندر سے چکن کو علیدہ کر لیں گے سیپریٹ کر لیں گے ایک الگ پلیٹ پر نکال لیں گے چکن کو سارے چکن کو میں نکال لوں گی اور یہ جو یخنی بچ گئی اسے میں سٹرین کر لوں گی اور سائٹ پر لگ دوں گی اب یہاں پہ آجاتے ہیں اپنے مسالے کی طرف ایک پین کے اندر میں ایڈ کر لوں گی ہاف کپ کوئل اس کے اندر میں ایڈ کر لوں گی پیاز تو میں نے تین پیاز لے لی تھی میریم سائز کی انہیں کٹ کر لیا تھا سلائسز میں اسے ہم فرائے کریں گے اتنا کہ یہ گولڈن کلر کی ہو جائے جب گولڈن کلر آ جائے گا تو اس کے اندر ایڈ کر لیں گے ہم لوگ چاپ تو آور لیسن ون ٹی سپون کے برابر یہ ایڈ کرنے کے بعد اسے بھی تھوڑا سا ہم لوگ فرائے کر لیں گے چند سیکنڈ اس کے بعد میں اس کے اندر ایڈ کریں گے ٹیماٹر تو میں نے یہاں پہ دو ٹیماٹر لے لیے تھے اسے کٹ کر لیا تھا سلائسز میں اسے بھی ایڈ کر دیں گے اور مکس کر دیں گے میریم فرائم رکھیں جب اس طرح سے یہ سوفٹ ہو جائیں گے تو اس کے اندر میں ایڈ کروں گی چکن جو ہم نے سٹاک سے سپریٹ کر لیا تھا وہ ایڈ کر دیں گے اسے بھی اس کے اندر مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے نمک ون ٹیبل سپون کے برابر اور اس کے اندر ایڈ کریں گے لال مرچے ون آنہ ہاف ٹیبل سپون کے برابر اور ایڈ کریں گے گرم مسارا پاورا ون ٹیبل سپون کے برابر زیرا ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون کے برابر اور یہ مسالے ایڈ کرنی کے بعد چیدہ سے مکس کر لیں گے بھون لیں گے تھوڑا سا کچھ منٹ ہی ہم نے اسے بھوننا ہے اس کے بعد میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی ہری مرچے تو تین سے چار میں نے ہری میں چلے لی تھی سابود وہ ایسے ایڈ کر دیں گے ہم لوگ بیچ میں کٹ لگا لیے تھے ہلکے سے ایڈ کرنے کے بعد اسے بھی اچھے طریقے سے مکس کریں گے اس کے بعد میں اس کے اندر سٹاک ایڈ کر دوں گی چکن کا جو آپ کے سامنے یخنی بنائی تھی میں نے وہ ایڈ کر دیں گے اس کے اندر اور اس سے بھی مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے اس پوائنٹ پہ آپ نے اسے کور کر دینا ہے اور اسے کوک کر لینا ہے تاکہ یہ تھوڑی سی بوائل ہو جائے اس پوائنٹ پہ اگر آپ کو نمک کم لگے تو آپ تھوڑا سا ایڈ کر سکتے ہیں تو مجھے کم لگا میں نے ہاف ٹی سپون سوٹ اس کے اندر اور ایڈ کر دیا ہے اور اسے تھوڑا سا پکائیں گے اس کے اندر تھوڑا سا بوائل آنے لگے اس کے بعد ہم رائز ایڈ کریں گے تو اسے ہمیں بوائل کرنا ہے کور کر دوں گی میں تاکہ اس کے اندر اچھا سا ایک بوائل آ جائے تو یہ دیکھیں جب اس طرح سے بوائل آنے لگے گا اسے ہلا لیں گے جب اچھے بوائل آ جائے گے اس کے اندر رائز ایڈ کروں گی تو میں نے یہاں پہ آدھا کلو چاول لیلی سے ایک گھنٹہ پہلے بھی گو دیا تھا تو اب یہ ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے جس گلاس یا کپ سے آپ نے چاول کو میجر کیا ہوگا جس گلاس یا کپ سے آپ نے پانی کو میجر کر لینا ہے جتنے چاول ہوں گے اس کا ڈبل آپ نے پانی لینا ہے تو یہ آٹ کرنے کے بعد ہم اس کا پورا پانی سکھا لیں گے میڈیم فلیم کر کے تو یہ دیکھیں سارا پانی سوک گیا ہے اس کا اچھے طریقے سے تو اب اسے کور کر کے دم دیں گے دس سے پندرہ میٹ کے لیے ہم نے دم دینا اسے کور کر دوں گی میڈیم لو فلیم ہے ہماری تو یہ دیکھیں پندرہ میٹ میں نے اسے دم پر رکھا تھا اور ہمارا دھم آ چکا ہے چاولوں کو اب اسے کور ہٹا دیں گے اسے مکس کریں گے ہمارا مزدار سپلاو ریڈی ہو چکا ہے اب اسے سرف کر لوں گی تو یہ دیکھیں میں نے اسے گرین چٹنگ ساتھ سرف کے آئے ہاپ آپ کو یہ پسند آئے ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تھانکیو فور وچنگ اللہ حافظ